ہمارے میڈیا کا شکریہ تھا کہ ہمارے پاکستان چیمپئنس لیگ کے میچز کو کامل کرنی کیلئے ہیں اسیسی ایک گراؤنڈ میں موچ ہو جائے ہیں اور یہ سمجھنے کہ یہ ویلچئر کرکٹ کا پی ایس ایل ہے اور اس میں چھے ٹیمیں شرکت کرلی ہیں کراچی، لاہور، اسلامباد، کوئٹا، پشاور سے اور کشمیر کی خصوصی طور پر ٹیم جو ہے شامل ہوئی ہیں اور اسی ایونٹ کو کرانے کا مفصل یہ ہے کہ یہ ایونٹ سمجھیں ہمارے لئے اکسیجن کا رول پلے کرتے ہیں کوویٹ کی جو سچویشن رہی سال دیر سال سے ایسپورس ایکٹیوٹی بنتی لیکن اب الحمدللہ آہستہ سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہوئی ہے تو اس ایونٹ کو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ نیا ٹیلنٹ دوبارہ سے ہم اس کو سامنے لے کے آئیں اور انشاءاللہ جیسے کہ ہم ایشین چیمپئن ہیں اب ہی سیکنڈ ایشیا کپ جو ہے وہ رمضان کے بعد جو انشاءاللہ بنفد ہوگا تو ایک طرح سے یہ ہمارا سیلیکشن کیمپ کا بھی جو ہے ایک کیمپ ہے جس میں سے ہمیں نئے کھلاڑیوں کو لانے کا مواقع حاصل ہوگا تو کہاں پہ مستقبل میں ابھی کون سے ٹورنمنٹ ہیں جو باکسن بیچیئرز کے آرہے ہیں ورلڈ کپ تھا جو لکھی ہو گیا تو اب دوبارہ کپ شروع ہونا ہے تو اب امید یہ ہے کہ یہ سال جو ہے وہ دو ہزار بیس کی طرح نہ ہو اللہ تعالیٰ بہتری رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ایشیا کپ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ورلڈ کپ بھی اسی سال کو لکھے گا سر پرستی کی تھوڑی سی بات بتا دیجئے گا کہ کتنی سپورٹ درکار ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کر بورٹ بھی چھڑے ہیں میں بالکل اس موقع پہ اور بڑا اچھا موقع مجھے اس وقت ملا ہے اپنی بات کو آگے کرنے کا کہ ریسپونس مطلب میں کہتا ہوں کہ حکومت کی سر پرستی تو کسی بھی شعبے میں جب تک نہیں ہوگی تو ہم اس شرگلر ہی رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جب ہم ایشین چیمپین بنے تھے تو جب ہم نیپال میں تھے تو سب نے کہا تھا یہ تو آپ کا وزیر اعظم خود اسپورٹس میں ہے یہ تو آپ کی ٹین میں آپ کے لیے تو آپ جائیں گے تو پتہ نہیں آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا لیکن ہمیں اسٹیٹ آنر ملا گورنر پنجاب کی طرف سے سی ایم پنجاب کی طرف سے تمام صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہمیں جو بھی انعباد مل سکتے تھے وہ ملے لیکن بات انعباد کی نہیں ہے ایک کنٹینیویٹی کی ہے کیونکہ ہماری پاکستان وینچین کلپیٹ کاؤنسل جو ایک سپورٹس ایسسییشن جو وینچین کلپیٹی گورننگ آڈی ہے ہمیں ایوینٹ پر سپورٹ نہیں چاہیے مکمل سرپورستیوں خاص طور پر پاکستان کیلکے ٹوڑ کا بڑا اس میں کرلار ہے اور احسان مانی صاحب تو خود ہماری شیکپ کے کیمپ پہ آئے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے بادہ بھی کیا کہ وہ ٹیم کو انوائٹ کریں گے اینام بھی دیں گے ریکرگنائز بھی کریں گے انفورچنیٹلی پاکستان کی وجہ سے وہ مسلسل دینے ہوتارات انترمیان میں پی ایس ایل مختلف انٹرنیشنل ایویٹس آگئے لیکن ہم اس کو بھی اپلیشیٹ کرتے ہیں کہ باہر سے ٹیم آ رہی ہے ساؤت ایفریقہ کا پاکستان آنا بہت خوش آئند ہے اور اب کوئی بہانہ کسی ٹیم کے لیے نہیں رہ گیا کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے الحمدللہ پاکستان پورا محفوظ ملک ہے اور کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں ٹی سی بی کو بھی اپلیشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں رسیم خان صاحب کو اور احسان مانی صاحب کو ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس ٹیم کو ہون کریں آپ بہت ضرورت ہے اس ٹیم کو آپ کی شکرستی ٹورنمنٹ آف کا چل رہا ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ ککٹ بورڈ کے بڑوں کو دعوت دیں اور وہ بھی آ پر آئیں ایسا ہی ہے اس ایوینٹ کے شروع ہونے سے ایک ہفتے پہلے دعوتنا میں جاری ہو گئے تھے لیکن مانی صاحب ہی تھا اس کیجوئن ایسا ہے کہ وہ مسروف ہے تو وہ شکر نہیں کر سکے رہے ہیں اب پی سیگی کے چون سے جو نمائندے ہیں وہ ہمارے شکر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ مانی صاحب کچھ ہی آئے تھے ڈائریک کے دنشتر کھارو نشل صاحب کے افرمو بھی آئے تھے مانی صاحب ہوتے ہیں مانی صاحب ہوتے ہیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے پی سیگی کے مانی صاحب کچھ ہوتے ہیں اس پہ ضرور شکر کریں بہت شکر ہوتا